مادیول 12 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پروفیشنلزم کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی ارتقاء کیسے ہوئی اور یہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولیمنٹ یا ایولیوشن ہوتی رہی تو ٹاپک ہوگا پروفیشنلزم ایولیوشن آف کانسیپٹ یہ کانسیپٹ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ آتا گیا سوشالوجیکل پوائنٹ آف یو سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو کام کیا ہے پروفیشن اور پروفیشنلزم میں سوشالوجیکل پرسپیکٹیو بھی ہوا ہے تو پروفیشن کو انہوں نے کیسے سمجھایا کہ اس اے ووکیشن ویتھا باڈی آف نالیج اور اسکلز اسکلز کو اس کو ایکسپریٹیز بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسی باڈی آف نالیج ہو اور ایسی ایکسپریٹیز ہو جن کو آپس میں جب یہ مل کے کام کریں اور سوسائٹی کے لیے اور ادھرس کے لیے ویل فیئر کریں بنیادی طرح جو پروفیشن کی جو سوشالوجیکل پرسپیکٹیو میں جو دیفینیشن یہ بنتی ہے اور اسی دیفینیشن پہ میڈیکل کے پروفیشن کو اگر دیکھا جائے کہ وہ بالکل اس پہ پورا آتا ہے اور پروفیشن کے لحاظ سے اگر آپ پروفیشن میں جو ایکزیکٹ دیفینیشن میں آنگے تو میڈیکل is one of the well established and agreed upon by all the fields of the people کہ یہ بہت امپورٹنٹ complete discipline ایسا ہے جو پروفیشن پہ آتا ہے تو یہ دیفینیشن جو سوشالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی ہم ڈسکس کی اس پہ پورا آتی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ بنیادی طرح اس پروفیشنلزم جب ہم یہ کہہ چکے کہ یہ میڈیکل کا پروفیشن اس میں بالکل absolutely اس پہ مطابق آتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو اس پہ آتا ہے وہ کون سے آسپیکٹس ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل کا پروفیشن اس دیفینیشن پہ بالکل پورا اترتا ہے مثلا نمبر one expertise ہے نمبر two ethics ہے نمبر three service ہے میڈیکل میں آپ ایک سرجن ہے اس کی سرجری کی expertise کی ایک in iota of the mistake can ruin everything آپ اس بندے کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اس کی اخلاق کیا آتا ہے بہت زیادہ بڑا اس میں پورا اترنے کہ اگر ڈاکٹرز نے میڈیکل پروفیشنلز اور پریکٹیشنلز نے نہ کی تو وہ اس کے پروفیشن is at a stake اس کی پرسنلٹی is at a stake اور سروس وہ ایک خدمت بھی کرتے ہیں پروفیشنل کا جو وارڈ ہے وہ بیسیکلی یہ پروفیش سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پبلک کمیٹمنٹ ہے اور سیٹ آف دی ویلیوز ہے اور کنسیپٹ آف دی پروفیشنلزم over the millennia and the journal and the last century specifically وقت کے ساتھ ساتھ پروفیشنلز پہ جب ریسیچ ہوتی جاتی ہے تو اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو پچھلی صدی میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے traditionally the concept of medical professionalism has been intrinsically intervened with the values of the society society کے ویلیوز کے مطابق چلنا پڑتا ہے کہ وہ پروفیشن کی ڈیفینیشن پروفیشن کے ریکوائرمنٹ پروفیشن کی چیلنجز سوسائیٹی کے مطابق کہ سوسائیٹی کے چیلنجز کیا ہے سوسائیٹی کے ریکوائرمنٹ کیا ہے سوسائیٹی کے ویلیوز کیا ہے سوسائیٹی کے قانون کیا ہے سوسائیٹی کے قواعد کیا ہے اس کے مطابق پروفیشن کی ڈیفینیشن کنفلکٹ آیا کہ وہ کیا کنفلکٹ تھا کہ اس نے پروفیشنلزم کے جو کانسیپٹ ہے اس پہ بہت زیادہ اثر چھوڑا اور اثر کا کیا نتیجہ کہ اس میں کیا تھا یہ بنیادی ایلیمنٹس تھے اس کو ان کا اپس میں کنفلکٹ اور ان کا اپس میں ریلیشنشپ کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا پروفیشنلزم کی دیفنیشن پہ اور ان نائنٹین ایٹیز ٹو تھاؤزن یئرز افتر دی انٹرڈکشن آف دی ٹرم پروفیشن دوست ٹو تھاؤزن یئرز کے بعد جب یہ لفظ آیا تھا تو انیس سو اسی میں انیس سو اسی میں کیا ہوا دی امریکن بورڈ آف دی انٹرنل میڈیسن اسٹارٹیڈ اپروجیکٹ تو ایویلیوٹ دی ہیومنیسٹک کریکٹریسٹک ان دی انٹرنسٹ کے کیا تھا اس کے حوالے سے جو امریکن بورڈ نے میڈیکل پروفیشن کیونکہ میڈیکل پروفیشن کو ہم نے ایک لیا ہے کہ ایسا پروفیشن ہے جو اس ڈیفنیشن پہ پورا اترتا ہے ایس ای ریزالٹ آف دی انیشیٹیو ہیومنیزم واز ڈیفائنڈ انٹرمز آف دی ریسپیکٹ کمپیشن اور انٹیگریٹی یہ تین آسپیکٹس اس میں بہت امپارٹنٹ شامل کیے گئے کہ ایک پروفیشن کے ریسپیکٹ ضروری ہے اس میں کمپیشن ضروری ہے اور انٹیگریٹی ضروری ہے یعنی آپ کی جو ٹریننگ ہوگی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی جو سرٹیفیکیشن ہوگی آپ کی جو لائسنسنگ ہوگی اگر آپ پروفیشن جس پروفیشن میں رہتے ہیں مثلا آپ ٹیچر ہیں کیونکہ یہ ڈیفینیشن میڈیکل پروفیشن سے ایولیوشن ہوئی اس کی ارتکہ ہوئی لیکن اس definition کو ہر profession پہ fit in کرنا ہوتا ہے کر رہے ہیں تو یہ تینوں aspect اس میں دیکھے گئے جو یہ idea the idea of establishing professions to deliver complex service dates to the medieval Europe medieval Europe میں یہ idea آ گیا کہ جو complex services ہوتی ہیں جو professional وہ ہوتے ہیں جو complex services دیتے ہیں مشکل services دیتے ہیں مشکل کام کرتے ہیں by the mid 90th century the concept has morphed had morphed well beyond the medieval notions of the guilt اس concept سے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی اور اب اس وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آ گئی ہیں اس میں مزید اب جو modern کیا کیا سمجھا جاتا ہے profession کو the modern professions were established in the mid 90th century یعنی اٹھارہ سو پچاس اور اس میں کے قریباً 50s میں یہ آیا when laws governing licences licensure granted a monopoly over practice آپ جب licensing کو اختیارت دیا گیا with a clear understanding that a profession would have altruistic and moral and would address society's concerns جب صرف اس کی expertise نہیں ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے بھی competent ہو کتنے بھی ماہر ہو اپنے سبجیکٹ کے اپنے profession کے کتنے اچھے انجینئر ہو لیکن آپ society کی services اور society کی values کے اگر نہیں کہتے تو وہ profession کی requirement کے profession کی بنیادی جو ضروری آتا ہے اور characteristics سے اس پر پورا نہیں ہوتر رہے ہیں تو now what does professionalism look like ایک professionalism کو اب ایک professional یا professionalism کو کیسا ہونا چاہیے excellent ہونا چاہیے کس میں excellence in skills, knowledge and reflection organizations اس کی ہونی چاہیے کس میں time keeping, planning and responding اس کی accountability ہوگی اور altruism بھی ہوگا and now what does professional look like اس کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ honor and integrity ہوگا humanism ہوگا professionalism and action کا مطلب یہ ہے کہ اب جو professionalism ایک professional کسی کام میں ہے اس کو آپ کس طریقے سے check کریں گے کہ وہ professional ہے یا نہیں اس میں professionalism ہے یا نہیں وہ کونسی one, two, three, four, five مثلا جو بھی ہے کون کونسی چیزیں ہیں جن کے base پہ آپ اس کو check کر سکتے ہیں domain one میں آ جاتا ہے knowledge, skills and performance domain one, domain two, domain three, domain four یہ مختلف categories ہیں جن کے مختلف کام ہیں دوسری میں ہے domain two میں آئے گا safety and quality یہ اس کام میں کتنی safety maintain کرتا ہے اور کام میں کتنی quality maintain کرتا ہے domain three میں اس کے communication کے skills اور کیسے communicate کرتا ہے اس کے communication میں دوسروں کے حقوق کا کیا خیال رکھا جاتا ہے اور partnership and teamwork کتنا اس میں ہے اور چوتھا domain ہے maintaining trust کہ وہ کتنا trust maintain کرتا ہے اپنے شکریت میں اپنے شکریت میں کتنا چگہہہہہہہہہ themselves ہمارے گاہہہہہہушка موسیقی